صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح بخاری حدیث نمبر اکیانوے ایک شخص عمیر یا بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا اس کی بندھن پہچان لے یا فرمایا کہ اس کا برطن اور تھیلی کو پہچان لے پھر ایک سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونف دو اس نے پوچھا کہ اچھا گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے آپ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخصار مبارک سرخ ہو گئے یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا واسطہ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں کے سم ہیں وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چرے گا لہٰذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے اس نے کہا کہ اچھا گمشدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ورنہ بھیڑیے کی غزہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر بانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ کو برا معلوم ہوا اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا اچھا اب مجھ سے جو چاہو پوچھو تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تیرا باپ حضافہ ہے پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شعبہ کا آزاد کردہ غلام ہے آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناغوار ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تیرانبے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حضافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ حضور میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا حضافہ پھر آپ نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوزانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں اور یہ جملہ تین مرتبہ دہر آیا پھر یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے سحی بخاری حدیث نمبر چورانوے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین بار دہراتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا سحی بخاری حدیث نمبر پچھانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین بار لوٹاتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے سحی بخاری حدیث نمبر چھانوے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے پھر آپ ہمارے قریب پہنچے تو اثر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی جو خوشک رہ جائیں خرابی ہے یہ دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ صحیح بخاری حدیث نمبر ستانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ہیں جن کے لیے دگنا آجر ہے ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شباشی کرتا ہے اور اس کو تربیت دے تو اچھی تربیت دے تعلیم دے تو عمدہ دے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا آجر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھانوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ کو خیال ہوا عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا تو آپ نے انہیں الہدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا یہ واز سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر 99 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی سنو قیامت کے دن سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 100 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم اٹھائے گا حتیٰ کہ جب کوئی علم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے موسیقا موسیقا